بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نےا باک جی ہم لیکچر نمبر جو ہے وہ 20 ڈسکس کر رہے تھے لیکن اس کے اندر ہمارا ازیمتال کونٹم نمبر جو ہے وہえcks�ین نہیں ہوا تھا تو ہم نے لیکس لیکچر کے اندر اس کو کور کرنا ہے لیکچر نمبر 21 کے اندر اور قونٹم نمبر والے اڈاپک چار رہے ہیں اور چپٹر نمبر 5 首先 chemistry atomic structure تو ازیمتال کونٹم نمبر کے بارے میں ہم ایکسپلین کرتے ہیں کہ ازیمتال quantum number جو ہے بیسکلی کس چیز کو explain کرتا ہے اس کے بارے میں ہم نے دیکھنا ہے تو azimuthal quantum number جو ہے جو ہم نے principal quantum number دیکھا تھا نا تو اس کے اندر ہم بات کر رہے تھے کہ وہ shell کی بارے میں بات کرتا ہے یا energy level یا orbits کی بات کرتے ہیں لیکن یہاں پر جو ہے وہ کس چیز کے بارے میں بات کرے گا shell کی جگہ پر sub shell جو ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک یا تو azimuthal quantum number کے بارے میں کہہ دیں گے کہ یا تو یہ sub shell کے بارے میں بات کرتا ہے shell کے اندر جو چھوٹے structures ہوتے ہیں انہیں ہم sub shell کہتے ہیں یا تو sub shells کے بارے میں بات کرے گا یا energy levels سے چھوٹی چیز کیا ہوگی sub energy levels ٹھیک ہے جی تو basically principal quantum number جو ہے وہ shell کے بارے میں بات کر رہا تھا یا energy levels کے بارے میں بات کر رہا تھا اور جو azimuthal quantum number ہے وہ sub shells کے بارے میں بات کرے گا یا سب انرچی لیولز کے بارے میں بات کرتا ہے ٹھیک ہے ڈی اور اس کو ہم explain کرتے ہیں اس کے لیے جو value ہوتی ہے وہ L کی value ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈی تو L جو ہے basically کیا ہو سکتا ہے L is equal to کیا ہو سکتا ہے 0 سے start ہوتا ہے 1, 2, 3 ٹھیک ہے ڈی تو 1, 2, 3, 4 اور یہ جو ہے آگے تک جتنے بھی جا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ایک trick ہے کہ اس کی value کیا ہوگی اس کو معلوم کرنے کے لیے اور وہ کیا ہے کہ N کی جو بھی value ہوگی اس کو ہم نے کیا کرنا ہے minus 1 کرنا ہے تو پھر ہمارے پاس L کی value آ جائے گی ٹھیک ہے ڈی L کی جو بھی value ہوگی principal quantum number کی جو بھی value ہوگی اس کے اندر minus 1 کریں گے تو ہمارے پاس L کی value آ جائے گی ٹھیک ہے ڈی تو ہم یہاں پر ایک اور point بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ والا جو ہے ہمارے پاس اس میں ہم نے principal quantum number میں کہا تھا non zero positive integer لیکن اس میں just ہم کیا کہیں کہ positive integer کہیں گے ٹھیک ہے ڈی تو positive integer جو ہے نا وہ کیا کہلائے گا ہمارے پاس ہے as the mutual quantum number یعنی L کو explain کر رہا ہوگا ٹھیک ہے ڈی تو یہاں تک بات سمجھ میں آ جائے گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ number of ہمارے پاس سب شئیس جو ہے نا وہ ہم نے discuss کرنے ہیں ٹھیک ہے ڈی اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ L جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈی اگر ہمارے پاس L جو ہے وہ zero اگر آ جاتا ہے ٹھیک ہے ڈی L کی value کیا جاتی ہے zero آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس s sub shell ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈی s sub shell ہوتا ہے ہمارے پاس چار sub shell ہوتے ہیں s p d اور f ٹھیک ہے ڈی ان کو ہم نے explain کرنا ہے basically تو L کی value اگر zero آ جائے گی تو وہ کیا ہوگا s sub shell ہوگا ٹھیک ہے ڈی L کی value اگر one آ جاتی ہے تو اسے ہم p sub shell کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈی کیا کہتے ہیں p sub shell جو ہے وہ کہتے ہیں اور اگر L کی value three آ جاتی ہے تو sorry two آئے گی یہاں پر تو L کی value اگر two آ جاتی ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس d sub shell ہوگا ٹھیک ہے ڈی اور L کی value اگر three ہوتی ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں f sub shell کہتے ہیں اور آگے بھی مزید ہو سکتے ہیں جیسے L کی value اگر ہم کیا کر دیتے ہیں four کر دیتے ہیں تو g sub shell آ جائے گا اور end up to so on لیکن ہم زیادہ تر ان کو explain نہیں کرتے f sub shell تک ہمارے تمام electrons complete ہو جاتے ہیں پورے periodic table کے electrons f sub shell تک جب ہم complete کرتے ہیں تو وہاں تک complete ہو جاتے ہیں اس لیے ہمیں g کی ضرورتیں نہیں پڑتی ہاں اگر مستقبل کے اندر جو ہے نا ہمارے پاس number of electrons جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے یہاں پر discuss کر سکیں گے ٹھیک ہے دی تو ابھی فی الحال کے لیے ہمارے پاس f تک electrons جو ہے نا وہ complete ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے دی تو یہ ہے ہمارے پاس s p d اور f کے بارے میں اور g کے بارے میں جو ہے وہ بات کر دی ہے ٹھیک ہے دی اب s basically جو ہے نا اگر ہم اس کے نام وغیرہ بتائیں نا تو نام آپ بتا سکتے ہیں کہ s جو ہے وہ کون سا نام کا ہوتا ہے s basically جو ہے نا کہاں سے نکلا ہے s نکلا ہے spherical سے ٹھیک ہے دی s جو نکلا ہے وہ کہاں سے نکلا ہے spherical سے جو ہے وہ نکلا ہے p جو ہے اس کو کہتے ہیں principal ٹھیک ہے دی p جو ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں principal جو ہے وہ کہتے ہیں اور d جو ہے وہ diffused سے نکلا ہے ٹھیک ہے دی d جو ہے وہ کہاں سے نکلا ہے diffused سے نکلا ہے اور f جو ہے وہ نکلا ہے fundamental سے f جو ہے وہ کہاں سے نکلا ہے بچے fundamental سے نکلا ہے تو یہ ویسے نام جو ہے نا کہاں سے abbreviate کیا گئے ہیں وہ بتا رہا ہے کہ s جو ہے وہ spherical سے اخص کیا گیا ہے p principal سے اخص کیا گیا ہے d جو ہے وہ diffuse سے اور f جو ہے وہ fundamental سے اخص کیا گیا ہے اب ہم اس کی applications جو ہے نا وہ دیکھ لیتے ہیں کہ application کون کون سی ہوگی ٹھیک ہے جی تو l جو ہے ہمارے پاس جو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ azimuthal quantum number ہوگا اس کی application کون کون سی ہوگی وہ ہم نے دیکھنی ہے تو applications of applications of کیا کہیں گے azimuthal quantum number ٹھیک ہے جی تو azimuthal quantum number کی application جو ہے وہ کیا کیا ہوں گے ٹھیک ہے جی تو اس کو ہم explain کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا معلوم کر سکتے ہیں azimuthal quantum number سے تو number of sub shells in a shell اس کو ہم معلوم کریں گے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے ہم کیا معلوم کریں گے بچے number of number of sub shell in a shell ٹھیک ہے جی ایک shell کے اندر کتنے sub shell موجود ہوتے ہیں اس کو ہم معلوم کریں گے تو اس کو معلوم کرنے کا simple سا آپ کو rule بتا دیتا ہوں شاید بک میں نہ لکھا ہو لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ n جو ہوگا نا ٹھیک ہے جی n کی value value of n ہم کہہ سکتے ہیں تو value of n جو بھی آئے گی is equal to number of sub shell ٹھیک ہے جی in that shell اس shell کے اندر کتنے ہمارے پاس sub shell موجود ہوگے n کی value آپ نے دیکھنی ہے n کی value سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے اس کے اندر sub shell موجود ہوں گے ٹھیک ہے جی جیسے میں آپ کو example دیتا ہوں کہ n is equal to کیا ہے ہمارے پاس one ہے ٹھیک ہے جی n is equal to اگر one ہے تو ہمارے پاس shell کون سا ہوگا بچے k shell ہوگا ٹھیک ہے جی اور اس کے لیے l کی value جو ہے ابھی ہم نے کہا تھا کہ l کی value جو ہے n minus one ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر l کی value جو ہے نا just کیا ہوگی ہمارے پاس l کی value بچے zero ہوگی just ٹھیک ہے جی اور zero کے لیے کون سا sub shell ہوتا ہے صرف شروع والا s sub shell ہوگا تو یہاں پر just s sub shell جو ہے وہ پائے جاتا ہے دیکھیں orbit number b ہمارے پاس one ہے اور number of sub shell بھی ہمارے پاس کتنے آئے ہیں just one آئے ہیں اور وہ کون سا ہے s sub shell ہے کیونکہ l کی value کے ہے zero ہے ٹھیک ہے جی اب ہم بات کرتے ہیں n is equal to two کر دیتے ہیں جو کہ l cell ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اسے equal to two کر دیتے ہیں اب n is equal to two کریں گے تو ہمارے پاس دو value آگی ہیں ایک one بھی آگی ہے اور ایک 2 بھی آگی ہے ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس جب ہم یہاں پر کہیں گے تو یہاں پر l is equal to zero بھی ہو گا اور l is equal to one بھی ہو گا ٹھیک ہے جی ل is equal to کیا ہوگا زیرو بھی ہوگا اور ایس ایکل ٹو ون بھی ہوگا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ویلی آف این دیکھیں آپ کتنی ہیں یہاں پر دو ہے تو نمبر اف سب شل بھی کیا ہوں گے دو ہوں گے تو زیرو والا بھی ہوگا اور ون والا بھی ہوگا اور زیرو والا جو ہے وہ کون سا ہوتے ہیں ایس سب شل ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی زیرو والا کیا ہوتے ہیں ایس سب شل ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ون والا کیا ہوتے ہیں بچے یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر 1 آ جاتا ہے تو P sub shell آ جاتا ہے تو یہاں پر P sub shell جو ہے وہ آ جائے گا اس کے بعد اگر N is equal to 3 کرتے ہیں بچے تو M shell ہے اب M shell کے اندر کتنے sub shell موجود ہوں گے L is equal to N کی value 3 آ گئی ہے تو number of sub shell بھی کتنے ہوں گے تو 0 1 اور 2 جب 0 ہوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں S sub shell ہوتے ہیں S sub shell ہوگا اور اگر 1 ہو جائے گی تو وہ کیا ہو جائے گا P sub shell ہو جائے گا اور اگر ہم کیا کریں گے 2 کر دیں گے تو وہ کیا ہو جاتا ہے D sub shell ہو جاتا ہے جو کہ ہم نے پیچھے discuss کیا ہوئے کہ کیسے ہم معلوم کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھ لیں بچے کہ L is equal to 2 ہوتا ہے تو D sub shell آ جاتا ہے last ہم ایک اور دیکھ لیتے ہیں چلے ویسے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی آپ کو پتا چلی جائے گا لیکن ہم چلے دیکھ لیتے ہیں cover کر لیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جی اور وہ ہے N is equal to ہم کیا کر دیتے ہیں 4 put کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس کون کون سی values آئیں گی basically N is equal to 4 کا مطلب کیون سا shell ہے جی N shell یہاں پر موجود ہے ٹھیک ہے جی تو N shell کے لیے L is equal to کیا آئے گا 0 آئے گا L is equal to 1 آئے گا L is equal to 2 آئے گا اور L is equal to 3 آئے گا ٹھیک ہے جی کیونکہ N is equal to 4 ہے تو اگر value of N جو ہے نا وہ 4 ہے تو number of sub shell بھی کیا ہوں گے 4 ہی ہوں گے 0 سے start کرنا 0,1,2 3 آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو 0 کے لیے S sub shell آگیا بچے ٹھیک ہے جی اور 1 کے لیے کیا آگیا P sub shell آگیا ٹھیک ہے جی اور 2 کے لیے کیا آگیا D sub shell آگیا اور 3 کے لیے جو ہے نا ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں L is equal to اگر 3 ہوتا ہے تو F sorry F sub shell آتا ہے تو یہاں پر F sub shell ہم لکھیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا کیا آگیا ہے ہم اس طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایک اور لمبا point ہے لیکن ہم third point کو پہلے discuss کر لیتے ہیں وہ یہاں پر آسانی سے لیکھ سکتے ہیں اور اور وہ second point کی طور پر ہم لے لیتے ہیں کہ shapes of sub shell ٹھیک ہے جی shapes of sub shell بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی shapes of sub shell بھی as a neutral quantum number بتاتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے لیے میں آپ کو diagram جو ہے نا آپ کی screen پر show کروا دیتا ہوں کہ basically diagram نہ بھی دیکھیں آپ ٹھیک ہے جی ویسے بھی آپ کو پتا چل جائے گا s basically کیا ہوتا ہے spherical ہوتا ہے ٹھیک ہے spherical کون سا ہوتا ہے جیسے آپ تربوز آج کل گرمی ہے تو آپ تربوز وغیرہ خاتے ہوں گے تو وہ تقریبا spherical ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈا جو ہے نا اس کی shape بھی کیا ہوتی ہے spherical ہوتی ہے مطلب جو چاروں اطراف میں ہوتا ہے تقریبا equally distribute ہوتا ہے تو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں spherical ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری چیز انڈا کہتے ہیں تربوز کہتے ہیں یا کیا کہہ سکتے ہیں آپ football game یہ سارے spherical ہے sphere کی صورت میں ہوتے ہیں ہماری زمین بھی spherical ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پی ہوتا ہے dumbbell shape ہوتا ہے اگر ہم s کی بات کریں گے تھوڑا تھوڑا shape کے بارے میں ہلکا بتا دیتا ہوں زیادہ نہیں بتاتا یہ spherical ہوتا ہے یہ 4 circular نہیں ہے 4 طرف میں پھیل ہوگا پی کی بات کرتے ہیں تو یہ dumbbell shape ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے اور D کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دو dumbbell اس کے اندر آئیں گے اور اور F کی بات کریں گے تو اس کے اندر وہ triple dumbbell ہوتا ہے لیکن وہ تھوڑا سا زیادہ complex structure ہوتا ہے تو اس لئے ہم کو نہیں بناتے ہم زیادہ تر S P اور D کے structures کو شو کروا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی جس میں S ہمارے پاس کیا ہوگا سفیریکل ہوتے ہیں P dumbbell shape D double dumbbell ہوتے ہے لیکن اس کا زیادہ complex ہو جاتا ہے وہ ہم زیادہ تر نہیں بناتے ٹھیک ہے جی تو یہ ہو جائے گا shapes of sub shell جو ہے وہ ہم نے معلوم کر لیا اس کے بعد number of electrons in any sub shell وہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں وہ ہم simple formula 2 into 2 L plus 1 ٹھیک ہے 2 into 2 L plus 1 for example مجھے معلوم کرنا ہے کہ s sub shell کے اندر کتنے electron موجود ہوں گے s sub shell کے اندر s کے لیے L کی value کیا ہوتی ہے start میں میں نے آپ کو بتا رکھ ہے کہ L کی value کیا ہے 0 ہے ٹھیک ہے جی تو L کی value اگر 0 ہے تو 2 into 2 0 plus 1 یہ آجائے گا 2 into یہ پر کیا آجائے بچے ٹھیک جی یہ 0 آجائے گا plus 1 اور 2 1 آجائے گا اور یہ پر کتنے electron آئیں گے دو electron آئیں گے ٹھیک جی اگر ہمیں D sub cell کی بات کرنی ہے P sub cell کی پہلے بات کر لیتے ہیں تو اس کے اندر کتنے electron موجود ہوں گے ٹھیک جی تو کیسے معلوم کریں گے یہ بھی easy ہے 2 into 1 پی کے لیے L کی value کے ہے جی مارے پاس 1 ہے ٹھیک جی تو سارے آپ نے بیسے دیکھ لینے ہے تو یہ پر 1 آجائے گا پلس 1 ٹھیک ہے جی 2 into 2 plus 1 تو 2 into بچے کیا جگہ 2 پلس 1 کتنا جگہ free آجائے گا ٹھیک جی اور یہ total کتنے electron آجائیں گے 6 electrons پی موجود ہوں گے پی سب شل کے اندر ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم دی سب شل کی بات کر سکتے ہیں اور f شل کی بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو f شل اور d سب شل کو بھی آپ اس طرح سے معلوم کر سکتے ہیں اور یہ بھی آپ سمپل طریقے سے نکال سکتے ہیں کہ جو الیکٹرونز آئیں گے وہ 14 الیکٹرونز آئیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے بچے تو یہ آگیا ہے ہمارے پاس لیکن میں پچھلے lecture کے اندر آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے اندر نیکس لیکچر کو بھی سمجھانا لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ سمجھ صرف آپ کو سمجھ آنا ہوتا ہے کہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئیں اور اگر لانگ کوششن کے طور پر کوئی بھی چھوٹا بھی پوائنٹ آجائے تو آپ پوری طریقے سے اس کو attempt کر سکتے وائیٹ وائیٹ اچھی طریقے سے دیکھ لیا کریں جیسے اب اگر مثل مطلب ایٹم وغیرہ یا ایلیمنٹ کی بات کرتے ہے تو اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے یہ والا بتانے ہے پھر اس کی اپلیکیشن پر چلے جانا ہے number of sub shells in a shell ہم discuss کر سکتے ہیں یا shapes of sub shell کیسے discuss کر سکتے ہیں یا کسی بھی سب shell کے اندر وہ